وہ اقبال کا شہین تھا جو نو عمری میں وطن کی آن بان پر قربان ہو گیا اور اس کا جذبہ بلوطنی نوجوان نسل کیلئے مثال بن گیا کم عمری میں نشان حیدر کا اعداد حاصل کرنے والے راشد مناس سترہ فروری انیس سو اکاون کو لاہور میں پیدا ہوئے راشد مناس نے اپنی ابتدائی تعلیم جیس سکول اور کوئن میری سکول سے حاصل کی اس کے بعد والد راولپنڈی شیفٹ ہوئے تو راشد مناس کو سنٹ میری اکیڈمی راولپنڈی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھینا مگر کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ کراچی منتقل ہوئے تو ان کو سنٹ پیٹرس کالج میں داخلہ کرا دیا گیا جہاں سے انہوں نے سینئر کیمریز کا اندھیان نمائی پوزیشن لے کر پاس کیا کامیابی کے بعد انہوں نے پاکستان ائر فورس میں شمولیت اشتیار کرنے کا ارادہ کیا راشد مناس کا شوق رنگ لائیا اور ان کو پاک سیدائیہ میں سلیکٹ ہونے کے بعد ٹریننگ کے لیے گوھات اور کچھ عرصہ بہادری سالپور بھی گیا گیا جسالپور میں راشد مناس نے پاک ائر فورس اکیڈمی سے سنوائیٹ کی تربیت حاصل کی ائر فورس اکیڈمی کے طالب ان کی حصیت سے انہوں نے جون انیو سبسکر میں پیشاور یونیورسٹی سے بی ایسی فس کلیون سے پاس گیا چودہ سالہ راشد مناس کے لیے وہ لمحات بیعث فخر تھے جب چھ سکمبر انیس سو پیسنٹ کے مارکوں میں پاک سیدائیہ نے اپنی روایت کو اپنی قرار رکھتے ہوئے امتداعات اور اس کی بھارت بان جائے جنگ نے تاریخ کو رکم کر گی مجھر پاک سیدائیہ کو ایک عظیم خورجوش پیلٹ افسی شبیدی جر اصل جنگ سکمبر کے کاناموں نے چودہ سالہ راشد مناس کی زندگی کا مقصد ممین کیا راشد مناس نے کھانگی کہ ایک دن وہ بھی بال کے شاہین کی طرح خیزاؤں کے شاصلہ اور بن کردشمند کو سبق سکھائیں گے اسی شوق اور جسگہ اہب الوطنی کا عجاز تھا کہ راشد مناس نے ناتجربہ کاری اور قوم عمری کے باوجود اپنے غدار انسٹرکت کے سادشی عظیم کو ناکام بنایا اور بیس اگست انیس سو اکتر کو غدار کے آتو بے بس ہونے کی بجائے بیس اگست انیس سو اکتر کو ٹرینر کی پرواز میں فلائی لیفٹیننٹ مطی اور رحمان بھی ان کے ساتھ سوار ہوا مطی نے اپنے مضموم مقاصد کے لیے نوجوان پیلٹ راشد مناس پر ضرب لگائی اور تیارہ کاروخ بھارت کی جانب موڑ دیا تیارہ بھارت کی جانب پرواز کر رہا تھا کہ اسی اثنہ میں راشد مناس شہید کو ہوش آ گیا اور انہیں نازک حالات کا علم ہوا کہ تیارہ اغواہ کر لیا گیا ہے راشد مناس نے اس موقع پر پی اے ایف مسرور بیس میں صبح گیارہ بجھر تیس منٹ کے قریب رابطہ کیا اور تیارہ کے اغواہ ہونے سے متعلق اگاہ کیا راشد اور غدار کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی اور شہید پیلٹ نے عمتی اور رحمان کو اس کے ناپاک مضموم مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا اور تیارہ بھارت کی سرد سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین بوس ہو گیا راشد مناس کا جذبہ ایمانی اور آتش حب الوطنی تھا جس نے راشد مناس کو وہ بمثال جرت بخشی جس کے تاعت انہوں نے غدار انسٹرکٹر کے ناپاک منصوبے خونہ کام بناتے ہوئے 20 اگز 1971 کو جامش حادت نوش کیا ان کے اس لاز زوال کا نامے پر انہیں نشان حیدر دیا گیا راشد مناس شہید کا احساس تفاقر جذبہ شجاعت اور حسن حب وطن ہے جس نے ان کو آخری لمحات میں بھی جنگ جیت لینے کا فیصلہ کرنے کا اور آج اس کی تصویر اور نام دشمن کے لئے تازیانہ عبرل بن چکا ہے راشد مناس شہید نے اپنی بےمثال قربانی سے اس قوم کا اثر فخر سے بلند کر دیا قوم وطن کے اس لیالے ثبوت کو سلام اور سلوٹ پیش کرتا ہوں جب تک اس ملک میں راشد مناس جیسے بہادر اور نڈرن اور جوان موجود ہیں دشمن اس ملک کی طرف میل یہاں سے بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالی پاکستان کو تاک کی آمد قیم و دائمت ہے آمین ثم آمین